بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج میں آپ کو یہ کچھے چنے والے چاول بنانا سکھاؤں گا پلاو بہت ہی آسان اور ایزی رسپی ہے یہ چنہ پلاو ہے یہ تازے چنے آپ گھر میں لے آئیں اس کو نکالیں بہت ہی ایزی اور آسان رسپی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پیاز لے لینا ہے پیاز کو آپ نے فرائی کر لینا ہے ہلکا برون کر لینا ہے یہ چاولوں کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ پہلے بھگو کے رکھ لینا ہے اور چاولوں کو ایک سے دو سے تین پانی دھو لینا ہے تاکہ اس کے بیچ میں جو نکیٹ کوئی چیز ہوگی وہ صفائی ہوگی جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز میرے برون ہو گئے ہیں اب اس میں ٹیماتر لسن ادرک کا پیسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں آپ نے ون ٹیبل ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون دادر مرچ ٹو کا دنیا اور گرم سالہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا پلاو کا گریبی تیار ہوگی ہے اس میں ابھی یہ جو کچھے مٹر کے چنے ہیں کچھے چنے وہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے بون لینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو بون لے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ٹیماتر بھی گل گئے بیچ میں چنے بھی بہترین ہو گیا ہے جی ابھی اس میں میں پانی ایڈ کر رہا ہوں میں نے ایک گلاس چاول لیا ہے اس میں دو گلاس آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے ایک کلو چاول کے پیچھے ڈیڑھ کلو پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر پرانے چاول ہوں گے دول کے ڈالیں گے بہت ہی اچھے چاول بنیں گے ابھی پانی جب ہمارا اُبالے گا اس کو ڈام کے رکھ لیں آپ جب یہ اُبالا آئے گا پھر آپ نے اس میں رائس ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کر دینے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ لگ سکتے سمجھ لگ جائے جی یہ میں نے چاول ایڈ کر لی ہے اور اس کو بھی آپ نے جیسے یہ پانی اُبالے گا اور پھر چاولوں کو ہم دم لگا دیں گے جی یہ دیکھیں میں نے دم لگا دیا تھے جی اب میرے ماشاءاللہ چاول تیار ہو گئے ہیں ویڈیو چھیلے گے لائک ضرور کیا کریں جو نیو ویورس ہیں وہ چینل کو سکسکرائب کر لیں جی ابھی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچار کے ساتھ آپ کھائیں بچوں کو کھلائیں بہت ہی آسان اور ہیڈی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل ریسپی کی سمجھ لگ سکے ابھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ